بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز میں آپ کو اپنی یوٹیوب چینل اس کیلوینٹر پر خوش حامدید کہتا ہوں اب تمام مرد حضرات بھی حکومت کے جانب سے بہت بڑی امداد حاصل کر سکتے ہیں لیکن ابھی تک کافی سارے لوگوں کو ان امدادی پروگرامز کے بارے میں علم نہیں ہے جس کی وجہ سے مرد حضرات بھی اس پروگرامز سے امداد حاصل نہیں کر پا رہے اور کافی ساری خواتین بھی اس پروگرامز سے محروم ہیں لیکن آج جو طریقہ کار ہم آپ کو بتانے جا رہی ہیں اگر آپ اس پر اچھے طریقے سے عمل کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو اور آپ کی فیملی کو حکومت کی جانب سے بہت بڑی امداد فرام کی جائے گی جی ہاں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ حکومت کی جانب سے جو عید الفطر پروگرام کے تحت پانچ ہزار روپے کی نقدی رقم دی جا رہی ہے اس کے لیے آپ اپنا نام کس طرح چیک کر سکتے ہیں کہ پانچ ہزار روپے کی لسٹوں میں آپ کا نام آ چکا ہے یا نہیں آپ کو یہ پانچ ہزار روپے کی امداد ملے گی یا نہیں ملے گی یہ سب کچھ بہت ہی آسان طریقے کے ذریعے آپ چیک کر سکتے ہیں وہ بھی گھر بیٹھے اور آج آپ کو ایک نہیں دو طریقے کار بتائیں گے جس کے ذریعے آپ چیک کر پائیں گے اگر آپ اہل ہوتے ہیں تو آپ بہت آسانی اپنی یہ پیمٹس حاصل بھی کر پائیں گے اور ایک اہم ترین اپ ڈیٹ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ کیا آنے والے وقت میں بے نظیر کفالت پروگرام کی قسطیں ایزی پیسہ اور جیز کیش کے اکاؤنٹس میں بھی آیا کریں گے اس کے متعلق بھی اہم ترین اپ ڈیٹس حکومت کی جانب سے نشر کی گئی ہیں کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی پیمٹس کے لیے جو نیا بینکنگ سسٹم مطارف کروایا گیا ہے اس میں ٹیلینار میکرو فنانس بینک جو کہ ایزی پیسہ کا بیس بینک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ موبی لینک میکرو فنانس بینک جو کہ جیز کیش کا بیس بینک ہے ان کو بھی بینزیر انکم سپورٹ پروگرام کی پیمٹس کے لیے شامل کر لیا گیا ہے تو زیری سی بات ہے اگر ان بینکس کے اکاؤنٹس میں جن خواتین کی پیمٹس آئیں گی وہ ایزی پیسہ اور جیز کیش کے ذریعے بھی حاصل کی جا سکتی ہیں تو اس حوالے سے ابھی تک کہ اطلاعات کے مطابق یہ ہی بتایا گیا ہے کہ یہ جو موبیل ایکاؤنٹس ہیں ان میں یہ پیمٹس نہیں آیا کریں گی صرف اور صرف جو میکرو فنانس چاہے وہ ٹیلینار میکرو فنانس ہے یا پھر موبی لینک میکرو فنانس بینک ہے ان کی جانب سے ان کے ریٹیلرز کی جانب سے یہ پیمٹس فرام کی جائیں گی ایسا کہ اس سے پہلے حبیب بینک اور بینک الفلاہ کے ایجنٹس اور ریٹیلرز کی جانب سے آپ کو یہ پیمٹس ملتی رہتی ہیں اور کافی سارے لوگوں نے یہ سوالات بھی پوچھے ہیں کہ بھئی یہ جو نیا بینکنگ سسٹم ہے یہ کب تک متعارف کروایا جائے گا تو اس کے لیے ابھی آپ تھوڑا سا انتظار کر لیں کیونکہ جو حالیہ کے اس دن چال رہی ہیں یہ آپ کو نیا بینکنگ سسٹم کے تحت نہیں بلکہ پہلے والے سسٹم کے تحت فرام کی جا رہی ہیں یعنی صرف حبیب بینک اور بینک الفلاہ کی ڈیوائیسز ڈیٹیلر اور ایجنٹس کی جانب سے آپ اپنی یہ پیمٹس حاصل کر سکتے ہیں لیکن بہت ساری جگہوں پر ڈیوائیسز کے مسائل آئے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے بینیفیشریز کو پیمٹس نہیں مل رہی تو اس حوالے سے مزید آپ کو انتظار کرنا ہوگا ایک ہفتے کا مزید انتظار کر لیں اپنے قریبی ادائیگی مراکز پر راش نہ ڈالیں جو ہی یہ مسائل حال ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کو بہ آسانی اپنی یہ پیمٹس ملنا شروع ہو جائیں گی اور کوشش یہ بھی کی جا رہی ہے کہ ایٹیمز کو بھی اگلے ہفتے تک بحال کر دیا جائے لیکن فیل وقت تک ایٹیمز بحال نہیں ہو سکی وہاں پر بھی تقنیقی خرابیوں کی وجہ سے مسائل کا سامنا ہے آپ یہ سمجھ لیں کہ کچھ علاقوں میں تو تقریباً اگلے دس دن تک بی آئی اس پی کے پیمٹس روکی ہوئی ہیں بیرل اس پیمٹس کے حوالے سے آپ کو پریشان نہیں ہونا آپ کی جتنی بھی پیمٹس آپ کے اکاؤنٹس میں پہنچتی ہیں وہ چھ مہینے کے لئے آپ کے اکاؤنٹس میں ہی رہتی ہیں مطلب اگلے چھ مہینے میں کسی بھی وقت یہ مسائل ختم ہوتے ہیں تو آپ کو یہ پیمٹس بہت آسانی کے ساتھ مل جائیں گی پھر چاہے وہ کفالت پروگرام کے پیمٹس ہوں تعلیمی وظائف پروگرام کے پیمٹس ہوں یا پھر خصوصی رمضان پیکجز کے تحت امدادی رقم کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ صوبہ سندھ کی جانب سے پانچ ہزار روپے کی نقدی رقم عوام کو دی جا رہی ہے جس میں اب صرف خواتین کو ہی شامل نہیں کیا گیا بلکہ مرد حضرات کو بھی شامل کیا گیا ہے تو صوبہ سندھ سے تعلق رکھنے والی تمام وہ بینیفیشریز جو بینظیر انکم سپورٹ پروگرام سے پیسے لیتی آ رہی ہیں انہیں حکومت کی جانب سے پانچ ہزار روپے دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جن کا پیمٹس سکور بتی سے اوپر ہے مطلب جو لوگ اور جو خاندان بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ریگولر بینیفیشریز نہیں ہیں ان کو بھی اس پروگرام میں شامل کیا گیا ہے اس کے لیے پیمٹس سکور چالیس کی حد رکھی گئی ہے مطلب ایسے تمام افراد جن کا پیمٹس سکور چالیس سے کم ہے ان میں سے کافی ساری فیملیز کو پانچ ہزار روپے کی امدادی رکم دینے کا اعلان کیا گیا ہے اس میں تمام مرد حضرات بھی شامل ہو سکتے ہیں لیکن اپنی طرف سے وہ اپلائی نہیں کر سکتے ہیں حکومت کی جانب سے دیکھا جائے گا کہ کون حق دار ہیں کون سی فیملی ڈیزرو کرتی ہے اس امدادی رکم کو اس کے مطابق ڈسبرسمنٹ ہوتے ہی آپ کو تصدیقی میسیجز بھی بھیجے جائیں گے کہ آپ کے اکاؤنٹس میں یہ پیمٹس آ چکے ہیں اور کافی سارے لوگوں کو یہ میسیج میل چکے ہیں اور بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے پانچ ہزار روپے کی یہ رکم حاصل بھی کر لی ہے تو اس پانچ ہزار روپے کی امدادی رکم میں آپ کا نام آیا ہے یا نہیں آیا آپ ایل ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے اس کو چیک کرنے کا مکمل تریکہ کار آگے چل کر آپ کو بتاتے ہیں اس سے پہلے کچھ اپ ڈیٹ صوبہ خیبر پختونخواہ کے حوالے سے بھی آپ کو دیتے چلیں کہ صوبہ خیبر پختونخواہ سے تعلق رکھنے والی بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کی وہ تمام ریگولر بینیفیشریز جن کا پی ایم ٹی سکور 26 سے کم ہے ان کو حکومت کی جانب سے فوری طور پر دس ہزار روپے کی امدادی رکم دینے کا اعلان کیا گیا ہے یاد رہے کہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کی ریگولر بینیفیشریز کو کفالت پروگرام کی جنوریتہ مارچ تک کی قیسط بھی جاری کر دی گئی ہے جو کہ ٹوٹل دس ہزار پانچ سو روپے پر مشتمل ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں خصوصی رمضان پیکج کے تحت یہ جو قیسط فرام کی جاری ہے یہ دس ہزار روپے ملا کے ٹوٹل انہیں بیس ہزار پانچ سو روپے کی یہ قیسط مل رہی ہے اور صوبہ خیبر پختونخواہ سے تعلق رکھنے والے کافی ساتھ لوگوں نے اپنی بیس ہزار پانچ سو روپے کی یہ قیسط بھی وصول کر لیا اور کچھ لوگوں نے اپنے بچوں کے وزیف بھی حاصل کیے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ جو صوبائی مدادی پروگرامز ہیں ان کے لیے کوئی اپلائی کرنے کا طریقہ کار نہیں ہے کوئی نیا کوڑ جاری نہیں کیا گیا ہاں ایک نئے پروگرام کے لیے نیا کوڑ جاری کیا گیا جس کی تفصیل آگے چل کر آپ کو دیتے ہیں اس سے پہلے آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ یہ تو صوبائی حکومتوں کی جانب سے مدادی پروگرامز لائے گئے ہیں بلکہ وفاقی حکومت کی جانب سے بھی صوبہ بلوچستان کے لیے دو ہزار روپے کی اضافی رقم بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کی بینیفیچریز کو دینے کا اعلان کیا گیا ہے اور کافی سارے لوگوں نے اپنی یہ قسطیں وصول بھی کر لی ہیں اور بالکل اسی طرح اسلام آباد ازاد جمہو کشمیر اور گلگت بلکستان کے لوگوں کو بھی دو ہزار روپے کی اضافی رقم ادا کی جا رہی ہے جو کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ میاں شباز شریف کی جانب سے وفاقی حکومت کی جانب سے آپ کو ایدی دی جا رہی ہے اور یہ ایدی ان لوگوں کو دی جا رہی ہے جو پہلے سے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام میں اپنا سروے کروا چکے ہیں اور حکومت کو یہ لگتا ہے کہ یہ حق دار ہیں کیونکہ ان کا پی ایم ٹی سکور بتا رہا ہوتا ہے کہ کون سی فیملی کتنا ڈیزارو کرتی ہے اس کے مطابق یہ حکومتوں کی جانب سے یہ امداد دی جا رہی ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ صوبہ پنجاب میں جو نگبان رمضان پروگرام چلایا گیا ہے اس میں کافی سرے لوگ اس پروگرام سے محروم رہے ہیں ان کو اید گفٹ ہیمپرز نہیں ملے تو اس میں سب سے پہلے تو وہ لوگ بھی آ جاتے ہیں جنہوں نے اپنی ریجسٹریشن بالکل نہیں کروائی ہوتی وہ لوگ حکومت کی جانب سے کوئی بھی امداد حاصل نہیں کار پاتے کیونکہ حکومت کے پاس ان کا ڈیٹا موجود نہیں ہوتا صرف ان لوگوں کو حکومت کی جانب سے امداد دی جا رہی ہے جنہوں نے کسی نہ کسی ذریعے سے اپنی ریجسٹریشن کروائی ہوئی ہے پانچ قسم کے خاندانوں کو اس پروگرام کے لیے ان خصوصی ریلیف پروگرام کے لیے اہل کیا گیا ہے جس میں سب سے پہلے تو وہ لوگ آتے ہیں جنہوں نے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے لیے اپنی ریجسٹریشن کروائی ہوئی ہے دوسرے نمبر پر وہ لوگ آتے ہیں جنہوں نے پٹرول سبسیڈی حاصل کرنے کے لیے 786 پر شناختی کارڈ سینڈ کر کے اپنی ریجسٹریشن کروائی تھی تیسرے نمبر پر وہ لوگ جو زکاة حاصل کرتے رہتے ہیں زکاة ڈیٹا کے مطابق ان کو حکومت کی جانب سے امداد فرام کی گئی ہے اور چوتھے نمبر پر وہ لوگ جنہوں نے 80-70 موف دارٹا کے ذریعے اپنی ریجسٹریشن کروائی تھی اور پانچوے نمبر پر وہ لوگ جو احساس راشن ریعت پروگرام کے لیے اپنی ریجسٹریشن کروائی چکے ہیں ان کا ڈیٹا بھی حکومت کے پاس موجود ہے جس کی بنیاد پر حکومت کے جانب سے امداد فرام کی جا رہی ہے اچھا اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ حکومت کی جانب سے ایک نیا پروگرام جاری کیا گیا اس کے لیے ایک نیا کوڑ جاری کیا گیا ہے کہ تمام مزور افراد جن کا شناختی کارڈ مزوری والا شناختی کارڈ بنا ہوا ہے ان کے شناختی کارڈ پر ویلچئر کا نشان بھی آ چکا ہے تو وہ لوگ 81-23 کے ذریعے اپنا شناختی کارڈ کی ریجسٹریشن کروا سکتے ہیں اپنے موبیل کے رائٹ میسج آپشن میں جا کر سب سے پہلے بڑے حروب میں ایچ کیو سپیس اپنا شناختی کارڈ نمبر لکھ کر 81-23 پر سینڈ کریں ان کے ریجسٹریشن مزور افراد کے اس امدادی پروگرام کے لیے ہو جائے گی جس کے تیاد 7000 روپے کی امداد کے لیے وہ اہل ہو سکتے ہیں اچھا تو ویورڈز اب اہم ترین اپ ڈیٹ کی جانب بڑھتے ہیں آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ جو 5000 روپے تک کی صوبہ سندھ کے لوگوں کو امداد دی جاری ہے 10,000 روپے کی امداد صوبہ خیبر پختونخواہ کے لوگوں کو اور باقی کافی ساری عوام کو 2000 روپے کی امداد دی جاری ہے تو یہ کس طرح چیک کرنی ہے اس کے لیے آپ بہت یسانی کے ساتھ 81 قطر ویب پورٹل کا استعمال کرتے ہوئے اپنے شناختی کارڈ کی کفالت پروگرام کے لیے اہلیت بھی چیک کر سکتے ہیں اور اپنی پیمٹس بھی چیک کر سکتے ہیں چاہے وہ کفالت پروگرام کی پیمٹس ہوں سب کے پیمٹس یہاں پر شوکی جارہی ہیں اس سے بڑی اپ ڈیٹ تو یہ ہے کہ یہاں پر وہ لوگ جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے نائل ہیں ان کی پیمٹس بھی شوکروائی جارہی ہیں مطلب جو صوبہ سن سے تعلق رکھتے ہیں مرد حضرات جن کے نام پر شناختی کارڈ پر 5000 روپے کی رقم آئی ہوئی ہے تو وہ بھی کالشی قطر ویب پورٹل کے ذریعے چیک کریں گے تو انہیں بتا دیا جائے گا کہ آپ کفالت پروگرام کے لئے تو نہ اہل ہیں لیکن خصوصی رمضان ریلیف پیکج کے تحت آپ کے اکاؤنٹس میں 5000 روپے کی رقم پہنچ چکی یا آپ اپنے قریبی ادائیگی مراکس سے یا پھر پوائنٹ بھی منشن کر دیا جاتا ہے کہ آپ وہاں سے اپنی یہ پیمٹس وصول کر سکتے ہیں تو ویورز یہ تھی تازہ ترین اپ ڈیٹس مزید نئی اپ ڈیٹس کے لئے